ہیلو مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج پھر سے میں لے کر آگئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ سا ایک ویڈیو جو آپ کے کاموں کو کرنے والا ہے آسان اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سسٹرز کا نام بھی لیا اپنے ویڈیو میں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ٹپ نمبر ون جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں دیکھیں اس طرح کا نیا جب بھی جھاڑو ہم لے کر آتے ہیں ہمیں بہت سارا کچرا ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کا کوئی برش لے لینا چاہیے کپڑے واش کرنے کا ہر گھر میں یہ برش موجود ہوتا ہے اس طرح سے جب ہم اس کو جھاڑیں گے تو یہ سارا کا سارا کچرا پہلے نکل جائے گا پھر آرام سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایک قسم کی گراس ہوتی ہے ڈرائے ہوتی ہے تب ہی اس کے چھوٹے چھوٹے سے پھول نکلتے رہتے اس طرح سے آرام سے ہم اس کو کلین کر کے یوز کر سکتے ہیں برش سے آرام سے یہ نکل جائیں گے اور جھاڑو بلکل ٹوٹے گا بھی نہیں اس طرح جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں دیکھیں اس طرح کے گاربیج بیکس کے رول آتے ہیں ہم اپنے گھر پہ لے کر آتے ہیں وہاں اس کے اوپر سائز لکھی ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس کو پیچھے سے اس طرح سے ٹوٹ کر کے اندر ٹک کر دیتی ہوں پھر یہ بیگ ہے نا ادھر ادھر بلکل بھی نہیں ہلتا ہے اور آپ مجھے کومنٹوں بتائیے گا کہ آپ جب اس طرح کے گاربیج بیکس لے کر آتے ہیں ان کی سائز کا اندازہ آپ کو کس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے میری بھی ہیلپ ہو جائے گی تو یہ بات تو ہو گئی بڑے گاربیج بیک کی اور کبھی چھوٹا آ جاتا ہے تب میں کیا کرتی ہوں تو تب میں کیا کرتی ہوں دیکھیں اس طرح سے الاسٹک لے لیتی ہوں یہ تو ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اگر آپ کے پاس الاسٹک نہیں ہے ٹی شیٹ کوئی پرانی ہے اس کے نیچے کا جو ایریا ہے اس کو آپ کٹ کر کے اس کو باندھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری نیکس ٹپ یہ دیکھیں یہ ہے ایک کچن کا سنک ایریا جو ہم جتنا بھی ہمارے کچن کو صاف کر لیں اگر اس ایریا کو اگنور کر لیا تو ہمارے کچن کی مکمل نہیں ہوتی ہے سفائی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہمیں ملے گی دیکھیں دن میں ایک بار جب بھی آپ اپنے کچن کو کلین کریں اس طرح سے بیکنگ سوڈا ڈال کے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بار یوز کرتے ہیں تو بار کے ساتھ اس کو کلین کریں یا واش کرتے ہیں لیکوڈ کے ساتھ تو لیکوڈ بھی یوز کر کے اچھی طرح سے اس کو کلین کریں اور یہ نیٹ کا جو ایریا ہے جہاں پر جالی لگی ہے اس کو بلکل بھی اگنور نہ کیا کریں یہاں پر اکثر میل جمع ہو جاتا ہے جب میری سنک میں اس طرح سے میل جمع ہو جاتا ہے تب میں کیا کرتی ہوں جو سکروڈرائیور میں نے اپنے کچن میں رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیتی ہوں ڈرین ہے نا اس کی سائٹ پر دیکھیں یہاں پر بلیک کلر کی ایک لائن اکثر آ جاتی ہے تو اس طرح سے سکوچ برائٹ رکھ کے اس کے اوپر سکروڈرائیور لگا کے آپ کریں گے نا کلین تو آرام سے کلین ہو جائے گی نائف وغیرہ سے کریں گے تو ہمارا ہاتھ وغیرہ کٹ ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے دیکھیں اس طرح سے ایزی لی یہ کلین ہو جائے گی اور اس کے بعد دیکھیں اور یہ جو ایجز ہے نا جہاں پر فلنگ کیوئے اس کو ٹوٹو برش کے ساتھ صاف کیا کریں اگر نائف یا کوئی سپون یوز کریں گے نا اس طرح سے ربر بینڈ لگا کے بھی آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری نیکسٹ ٹپ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جار لے لی آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر سپری بوٹل تھی نہیں تو اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی کے ساتھ تھوڑا سا کمفرٹ ڈال دوں گی فیبرک سوفنر فیبرک سوفنر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو لے لیں بڑے کام کی چیز ہے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا میں نے اس میں فیبرک سوفنر ایڈ کر لیا اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر لوں گی صرف آپ چاہیں تو لیکوڈ ڈیٹرجنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے پاوڈر ایڈ کیا ہے میکسچر بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں سپری بوٹل یا جار میں صرف ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں پرانا موزہ لے سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اس میں ڈپ کریں اور اب آپ کریں اپنے گھر کی کلیننگ اس طرح سے ایک دو کلیننگ بڑی اچھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا گھر خوشبو سے مہک جائے گا کچن میں ڈیفرنٹ کھانے بنتے ہیں تو ایک سمیل سی رہ جاتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم کلیننگ کریں گے تو سارا کچن ہمارا صاف بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ خوشبو دار بھی ہو جائے گا اور آپ اس طرح سے ریکزین کے جو ہیڈ بورڈز ہوتے وہ صاف کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں بٹنس وغیرہ لگے رہتے ہیں وہ بڑی اچھے کلین ہو جائیں گے اگر آپ کی دیوار پر وال پیپر لگا ہے وہ بھی کلین کر سکتے ہیں ایک شائننگ اس میں آ جائے گی ویلویٹ کا فرنیچر ہے وہ بھی کلین کر سکتے ہیں وڈ کا فرنیچر ہے وہ بھی کلین کر سکتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کلین ہو جائے گا اور ایک خوشبو بھی ہو جائے گی تو دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز کے ساتھ ہم نے پورا گھر اپنا مہکا دیا ہے مزیدار سی ٹپ تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا سمال اسپیس کو مینیج کرنا بہت مشکل رہتا ہے کاؤنٹر ٹاپ کو سپیشلی اگر ایکسٹرا چیزیں رکھیں گے تو بھرہ بھرہ لگتا ہے یہ روٹی بنانے کا یہ جو پٹا ہے اس کو بھی اگر ہم اچھی طرح سے ارگنائز کر کے ہنگ کر کے رکھیں گے تو ہماری اسپیس سیو ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے ایک چھوٹی سی کیل لے لی اس کے ساتھ میں نے لگا دی ہے اس طرح سے الاسٹک بینڈ بس کچھ اس طرح سے بیلن کے ساتھ ہم اس کو ہنگ کر لیں گے اور ہماری اسپیس سیو ہو جائے گی اس طرح سے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس کچھ ربر بینڈز ہیں جو ہو گئے ہیں خراب کیونکہ کافی دن یوز کرنے کے بعد یہ بلکل لوز ہو جاتے ہیں ان کی الاسٹسٹی بلکل خراب ہو جاتی ہے تو کس طرح سے میں ان کو صحیح کرتی ہوں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں ساتھ ساتھ اس کی کلیننگ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی گھر کی کلیننگ لازمی ہے دیکھیں اس طرح سے کسی بھی برتن میں پان لے لیں گے ایک دش واش لے لیں یا تو پھر آپ پہ شیمپو یا گینڈ واش کچھ بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گرم پانی گرم پانی میں یہ ساری آپ کے پاس جتنی بھی پونیاں وہ ڈال دیں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ جب اس میں رکھیں گے یہ بلکل صحیح ہو جائیں گی بلکل اپنی اصلی فارم میں واپس آ جائیں گی اور اس کا میل ہے یہ بھی سارا ہو جائے گا ریموو ای ہوپ آپ کو یہ والی ٹپ بھی پسند آئی ہوگی ٹپ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جب یہ دھندلے ہو جاتے ہیں اس پہ آئل آ جاتا ہے تو کیا فیلنگ آتی ہے ہم کچن میں کام کرتے ہیں یا ہمارے ایسے ہاتھ لگ جاتے ہیں اس طرح سے اس کی جو گلاسز بلکل دھندلے ہو جاتے ہیں تب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کوئی بھی آپ لیکوڈ لے لیں یا شیمپو بھی لے سکتے ہیں جو ہوتا ہے پاوڈر وہ نہیں لے سکتے کیونکہ اسکریچز پڑ جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اس سے کلین کر لیں گے ڈش واش لکوڈ ہوتا ہے نا بلکل سوفٹ ہوتا ہے گلاس بہت اچھی طرح سے اس سے کلین ہو جاتا ہے بس اس سے کلین کر لیں گے کلین کرنے کے بعد اس کو ڈرائے کپڑے کے ساتھ کورٹن کے ساتھ اچھی طرح سے ساف کر لیں گے ساف کرنے کے بعد ویزلین اس کے اوپر اپلائی کر دینی ہے اچھی طرح سے ویزلین بہت زیادہ نہیں لگا نہیں ایک thin layer اس کے اوپر اس طرح سے apply کر دینی پھر tissue paper کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے remove کر دینا ہے اور فرق آپ خود محسوس کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی سی ایک shine آگئی ہے اور شیشے پہ بلکل صاف ہو گئے ہیں next idea جو آپ کے ساتھ میں share کرنے والی ہوں وہ بہت کام کائے دیکھیں اس طرح سے ایک منہ lid لے لی ہے اور یہ hard plastic نہیں ہے تھوڑی سی flexible ہے اس طرح سے اور اس کو میں دیکھیں سب سے پہلے تو mark کر لوں گی پین کے ساتھ اور میں thank you کہوں گی میری sisters کو جنہوں نے last video پہ comment کیے تھے شبانہ محمود ہمیرا ایٹھوم مومنیا ایٹی ایف نازلی فرام سویدی عربیا vlog with dr mom اے ازرا ان دکچن زارہ tips ideas pretty doll اور براؤنس kitchen tips اس طرح سے marking کے اکارڈنگ میں نے اس کو cut کر لیا ہے اور یہ چھوٹا سا ایک balloon کو organize کرنے کا organizer بن گیا ہے جب ہمارے گھر پہ بلڈیز ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں دیکھیں ہم balloons لگاتے ہیں اپنی دیوار پہ دیکھیں اس طرح سے جب لگائیں گے تو بہت اچھی سی ایک shape آ جائے گی اور بہت اچھا design لگے گا بس اس کے لئے اتنا خیال رکھنا ہے یہ جو lid لینی ہے یہ بلکل hard نہ ہو flexible ہو ہلکی سی اس طرح سے جب balloon لگائیں گے اگر hard ہوئی تو balloons ٹوٹ جائیں گے دیکھیں کتنا یہ پیارا لگ رہا ہے flower i hope میرا چھوٹا سا idea یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح کے plastic کے جو bags ہوتے ہیں جو ہم wrap کرنے کے لئے use کرتے ہیں کسی کو gift دینے کے لئے بھی اکثر ہم اس کو use کرتے رہتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں ہمیں market جانے کا بلکل بھی time نہیں رہتا تو دیکھیں اس طرح سے bag اگر آپ کے پاس پڑا ہے تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے اس کی elastic sorry elastic نہیں جو glue ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور اس کی shining بھی تھوڑی سی کم ہو گئی تو بس آپ اس کے اوپر کپڑا رکھیں اور اس کو پریس کر لیں بلکل نئے جیسا bag ready ہو جائے گا جو glue خراب ہو گیا تھا وہ بھی صحیح ہو جائے گا ہیٹ کو میں نے medium پہ رکھا ہوا ہے اور کپڑے کی layers میں نے double کی ہوئی ہیں اس طرح سے بس اس کے اوپر پریس کر لیں گے جتنے بھی اس میں wrinkles پڑ گئے ہیں shining اس کی کم ہو گئی ہے اور glue جو خراب ہو گئے وہ بھی صحیح ہو جائے گی ساری comment میں ایک چھوٹوسہ green heart type کر کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کا نام بھی mention کیجے گا تاکہ next ویڈیو میں آپ کا نام لے سکوں آپ کو thank you بول سکوں like کیجے گا subscribe کر کے bell کے icon کو بھی hit کر لیجے گا thanks for watching take care and bye bye